آپ کے جانے باتیں آج کے اجلاس کے بعد جو بات شہباز شریف صاحب نے کی جو بات مریم نواز صاحبہ کرتی ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا کہ ان لوگوں کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے جو تنقید کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اسحار ڈار صاحب پر اور مفتہ اسماعیل صاحب بھی ہوں یا پھر شاہد خاکان عباسی صاحب ہوں وہ کچھ ایسی ایسی باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ جس طرح کے الیکشنز ہوں گے اس طرح کے الیکشن کم حصہ نہیں بنیں گے وہ پریڈکٹ کر رہے تھے اب جو عام انتخابات ہونے والے انہیں دوسری طرف ہمیں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسحار ڈار پر تنقید کرتے تھے ان کی نون لیگ میں کوئی جگہ نہیں ہے تو آیا کہ نون لیگ ان لوگوں سے جو اسحار ڈار پر تنقید کرتے تھے تعلق کا اعلان کر رہی ہے اب انہیں اپنی جماعت میں شامل نہیں کرے گی اور نہ وہ لوگ اس جماعت کے اب حصہ بننا چاہتے ہیں یہ کیا چل رہے ہیں دیکھیں اس میں کچھ نیا کیا ہوا ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں جس طریقے سے جماعتیں پارٹی انتخابات کرواتی ہیں اور جمہوری ہونے کا دعوے دار ہوتی ہیں تو ماضی میں بھی ہم یہی سنتے آئے اور آج بھی ہم نے یہی دیکھا ایک طرف وہ جمہوریت کے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی کے انتخابات کروالی ہے اور پھر آج بار بار ایک جملے پر فوکس ہو رہا تھا کہ بلا مقابلہ صدر بلا مقابلہ چیف آرگنائزر بلا مقابلہ سارے بلا مقابلہ ہی متقیب ہونے تھے تو کون ایسا بیوکوف انسان ہے یا بیوکوف پارٹی کا ورکر یا عہدے دار ہوگا یا الیکٹیبرز میں سے کوئی ہوگا جو صدر کے اگیس جو ہے وہ اپنے کاغذت جمع کرواتا یا چیف آرگنائزر کے اگیس جو ہے وہ کاغذ جمع کرواتا یا امیدوار ہوتا تو کیا اس نے آئندہ ٹکٹ نہیں لینے کیا اس نے آئندہ انتخابات نہیں لڑنے تو یہ کاغذی اور دکھاوی باتیں ہیں جو مریم نباس صاحبہ نے کہا ہے کہ جناب مریم مسلم لیگ نون پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے تب یہ سب ایسے ہی چلتا ہے ان جمعاتوں میں وہ کہتے ہیں ہم پارٹی میں انتخابات کروا رہے ہیں جمہوری انداز سے اور آج مریم نواشیف صاحب کی تقریر سن لیں شباشیف صاحب کی تقریر سن لیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمہوریت صرف جو ہے وہ دعوی بیانات اعلانات تک محدود ہے حقیقت میں بنیادی طور پر وہ یہ بتا رہے ہیں شباشیف صاحب اپنی گفتگو میں کہ تنقید برداشت نہیں کی جائے گی کہ آپ عساق دار صاحب کی جو ٹاگے کھینچ رہے ہیں جو پارٹی کے اندر وہ کون لوگ ہیں دیکھیں وہ چہرہ دکھا رہے ہیں تنقید برائے اصلاح کر رہے ہیں مفتا اسمائیل صاحب کال انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے جو باتیں کہیں اس کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا وہ تو کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو چھو رہی ہے کہ آپ جیو پالٹکس کی بات کرتے ہیں وہ تو ماضی وہ استمبر اکتوبر میں شروع ہوئی انہوں نے غلط کیا بات کہی انہوں نے کون سی غلط بات کہی کہ آپ کو آتے ساتھ ہی جو ہے وہ آئی ایم ایف والا پروگرام کی طرف جانا چاہیے تھا یہ وزیر خزانہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے انہوں نے غلط کیا بات کہی آپ تسلیم کریں دیکھیں تنقید برائے تنقید تو اس پہ تو سوالات ارسکتے ہیں لیکن تنقید برائے اصلاح پارٹی کے اندر جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں اور یہ ہم نے پاکستان پیپس پارٹی کے اندر دیکھا یہ سب سے بری چیز ہم نے جماعت اسلامی کے اندر یہ چیز دیکھی کہ وہ پارٹی انتخابات کرواتے ہیں اور کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ووٹر کس کو جا کے آگے ووٹ کاسٹ کرے گا کون امیر جو ہے وہ امیر جماعت اسلامی بنے گا ہمیں جماعت اسلامی میں ہم نے دیکھا اور قدرے ہم نے پاکستان پیپس پارٹی میں دیکھا لیکن اگر یہ انتخابات جمہوری کرواتے تو بقاعدہ انتخابی عمل شروع کروایا جاتا یہ ووٹر تمام جو ہے وہ امیدوار حصہ لیتے پھر شاید کوئی اور بندہ بھی سامنے آ سکتا تھا ہو سکتا ہے کہ شاید خاکان عباسی صدر ہو جاتے اور مفتاہ اسمہیر صاحب سیکٹری جنرل ہوتے یہ جو آپ نے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جمہوریت کو لارے لپے لگا کر جمہوریت کا چھاپا سامنے رکھے جو بیک گراؤنڈ میں جو ساری چیزیں بندر باٹ کی جاتی ہے یہ یہاں پر جمہوریت نہیں